اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجینئر محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی لاغ ہولی پلیسز اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ابھی جس مقام کی آپ کو میں زیارت کرواؤں گا وہ مقام مکہ تلمکرمہ شریف خانہ کعبہ شریف کے اندر موجود ہے اور اس مقام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے آقا براغ اس جگہ سے مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ کی طرف اس مقام سے گیا تھا تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور دوسروں تک شیئر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے تو اس سے پہلے دو تین چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے تاں کہ آپ ایزیلی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کے چاروں کونوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ چاروں کونوں کے نام کیا ہے جہاں پہ حجرِ اسود لگا ہوا ہے اس کونے کا نام رکنِ اسود ہے اور یہ والا آپ جو کارنر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مکہ ٹاور آپ کو کلاک ہے اور اس کا درمیان میں جو کارنر ہے اس رکن کو اس کارنر کو رکنِ عراقی کہتے ہیں رکنِ اسود اور رکنِ عراقی کے درمیان میں مقامِ عبراہیم ہے اور ملتزم ہے اور اس کے ساتھ جہاں پہ رحمت کا پرنالہ ہے اور اس کے نیچے والی جو جگہ ہے وہ حتیم والی ہے تو میں یہ آپ کو ویو بھی ساتھ دکھاتا ہوں تاں کہ آپ کا کونسپٹ بھی کلیر ہو جائے تو یہ والی حتیم والی جگہ ہے اور ساتھ رحمت کا پرنالہ ہے رحمت کے پرنالے کے ساتھ ہی یہ والا جو تھرڈ کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رکنِ شامی ہے رکنِ شامی سے آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو فورتھ نمبر پر جو کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا وہ رکنِ یمانی ہے اور رکنِ یمانی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی دعاؤں پہ فرشتے ستر ہزار فرشتے آمین بولتے ہیں رکنِ یمانی اور رکنِ اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہ اس جگہ کو مستجاب کہتے ہیں یہ میں آپ کو کیمرے کی طرف سے بھی ویڈیو کی طرف سے بھی آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کا کونسیپٹ کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ والا آپ کو جہاں پہ یہ سیکیورٹی والے کھڑے ہیں یہاں کے اور وہاں جہاں پہ حجرِ اسود ہے ان دونوں کے درمیان جو بیٹوین ڈیسٹنس ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں یہاں پہ ستر ہزار فرشتے دعاؤں مانگنے والوں پر آمین کہتے ہیں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ رکنِ یمانی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ والی جو جگہ آپ کو گرین لائٹوں والے نظر آ رہی ہے یہ رکنِ اسود جو ہے حجرِ اسود جس کو بولتے ہیں یہاں سے عمرہ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ نشان لگایا گیا ہے تاں کے کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو یہ ماشاءاللہ آپ حجرِ اسود بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ملتزم ہے جہاں پہ ہمارے آقا علیہ السلام تو سلام لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی دیکھنے اور اس جگہ پہ دعائیں مانگنے نصیب ہو اور اس کے ساتھ یہ مقامِ ابراہیم ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ جب ہم تواف مکمل کر لیتے ہیں حج یا عمرے میں تو یہ صفحہ مروہ جانے کو رستہ ہے اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے تو آپ حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر موجود تھے اور اس گھر کی نشانیاں نائنٹین سنچری میں تو موجود تھی لیکن ابھی پیسج آف دی ٹائم اور ایکسٹینشن آف دی مطاف ان کو ہائٹ کر دیا گیا ہے تو وہ حصہ مطاف میں ملا دیا گیا ہے تو میں آپ کو نشانی بتاؤں گا تاں کہ آپ کو چاروں کونوں کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس مقام پر پہنچنے کے لیے رکنے اسوت اور رکنے یمانی یعنی حجرِ اسوت اور رکنے یمانی کے بٹوین جو حصہ ہے وہاں پہ آپ اگر سیدھ میں جائیں گے تو آپ کو باب ملک عبدالعزیز کا گیٹس نظر آئے گا اور یہاں پہ سیدھیاں بھی بنی ہوئی ہیں تو یہ آپ ڈیریکشن آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس لیے آپ ایزی لی اس جگہ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں حجرِ اسوت اور رکنے یمانی کے درمیان میں سے آپ سیدھ میں جائیں تو آپ کو ملک عبدالعزیز والی سیدھیاں جو ہیں اترنے کے لیے وہ آپ کو نظر آئیں گی تو ان سیدھیوں کے بلکل آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر وہ پیلر موجود ہیں اور جب آپ سیدھیاں اتر دیں تو آپ کو یہ تین روحوں میں پیلرز نظر آتے ہیں آپ اینڈ والی روح میں جائیں اور آپ کو دو طرح کے دو ڈیفرنٹ کلرز کے پیلر نظر آئیں گے ایک گری کلر کا اور لیفٹ سائیڈ کے آپ کے پنک لائٹ کلر میں اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک موجود تھا اور آقا علیہ السلام وہاں پہ آرام فرما رہے تھے تو یہ جو پنک کلر کا آپ کو پیلر نظر آ رہا ہے جہاں یہاں پہ آقا علیہ السلام براغ پہ بیٹھ کے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک تشریف لے کے گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور پھر مسجد اقصہ سے پہلے آسمان پر آقا علیہ السلام نور کی سیڈیوں پر تشریف لے کے گئے اور پہلے آسمان سے پھر ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے ساتویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر گئے اور صدرت المنتحہ سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں پر سب نوری تخت پر گئے تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار حج بیعت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اس مقام کی بھی زیارت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے جہاں پہ ہمارے آقا علیہ السلام میراج شریف پر تشریف لے کے گئے تھے دیجئے اجازت انجینئر محمد عثمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ